آنے پر آپریشن چلایا جا رہا ہے اس بیچ بودھ اور جمعیرات کے دمیانے شب ایک مرتبہ پھر درشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر حملہ کیا یہ حملہ زیلا دوڈا کے کاسٹی گڑھ باتا زاران سکول کے پاس ہوا ہے جہاں سیکیورٹی فورسز کے کچھ اہلکار موجود تھے اس دوران درشت گردوں نے ان پر حملہ کیا اور اس حملے میں دو فوجی جوان زخمی ہو گئے فورسز نے بھی درشت گردوں پر جوابی کاروائی کی اس سے درشت گرد وہاں سے فرار ہو گئے زخمی جوانوں کو پہلے جی ایم سی ڈوڈا ریفر کیا گیا اور بعد میں انہیں فوجی اسپتال متقل کیا گیا اس حملے کے بعد فورسز نے پورے علاقے کا بہاثرہ کر کے سچ آپریشن شروع کر دیا ہے اس دوران علاقے میں بارش اور دھند کی وجہ سے فورسز کو آپریشن میں کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں انکاؤنٹر کے مقام پر دی آئی جی ڈوڈا رینج اس اسپی ڈوڈا اسپی آپریشن اور فوج کے عددار نے دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا ادھرزلہ ڈوڈا کے دیسہ لال دربن فورس رینج کی اوپری اڈبگی علاقے میں بھی سچ آپریشن جاری ہے یہاں درشت گردوں نے پیر کو فوج پر حملے کر کے ایک افسر سمیت چار جوانوں کو شہید کیا تھا ادھرڈا میں ہی دیسہ باتا علاقے میں کرالان اور اخون جنگلات پر حال ہی میں ہوئے فائرنگ کے تبادلے کے بعد سچ آپریشن جاری ہے ذرائع کے مطابق ڈوڈا رینج میں دس کے قریب غیر ملکی درشت گرد موجود ہیں اور انہیں ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کل بھی جو ہائیڈنگ تروریسٹ ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا تھا اور آج بھی ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے سرچ آپریشن پروگریشن میں ہونے کی وجہ سے ابھی میں آپ کے ساتھ ساری شیئر نہیں کر سکتا ہوں آپریشن ہمارا پروگریشن میں ہے اور جلدی کامیابی ملیں نیوزیٹین کی ٹیم بلکل گرانڈ زیرو پر ہے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ یہی وہ سکول ہے جہاں آپ تو کیوں نے رات دیر سکوٹی فورس پر اٹیک کر کے دو جوانوں کو زخمی کیا ہے بتا دیں یہ زلہ ڈوڑا کے کاسٹی گھڑ زادان ایریا کا سکول ہے جہاں سکوٹی فورسز یہاں رات دیرات گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اس ایریا میں اور ملٹنڈو نے یہاں جو سکوٹی فورسز کے جوان تھے ان پر گرنیٹ پھینکا اور اس کے بعد اندردون فائرنگ کی اور بعد میں ملٹنڈ یہاں سے فرار ہو گئے حالانکہ اس حملے میں ابھی تک دو جوانوں کی دو جوان ہیں وہ انجوڈ ہوئے ہیں اور انہیں جی ایم سی ڈوڈا ریفر کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج چاہ رہا ہے اور وہاں سے بعد میں انہیں آرمی ہاسپٹل بیجا گیا ہے یہ بلکل گرونڈ زیرو کی ویجول سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورکشاہ کے جو یہاں سکوٹی فورسز کے جوان بلکل الیٹ پہ ہیں اور اس جہاں پہ ہم آپ کو بتا دے کہ اسی ایریا میں ملٹنڈو نے حاملہ کیا تھا یہ بلکل یہ گورنمنٹ ہائی سکول زیادان ہے اور اس ایریا میں پوری سکوٹی فورسز لگا دی گئی ہے اور اس ایریا کو جو زیادان کا ایریا ہے اسے پورا کارڈن کر دیا گیا ہے نیوز ایڈین کی ٹیم بلکل گرونڈ زیرو پر ہے اور لگتار ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے آتنکی حملہ ہوا ہے اس سے پہلے سزان کے اپر ریچز میں سکوٹی فورسز کے چار جوان وہ شہید ہوئے تھے اس کے بعد اس ایریا میں پوری طرح سے کارڈن کیا گیا ہے دیائی جی نے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ آج جو کنٹیکٹ ہے وہ اسٹیابیش ہوا تھا انتقوادیوں کے ساتھ اور کافی لمحے سمجھ تک گولیوں کا تبادلہ ہے وہ بھی ہوا لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جنگل میں جانچی پہ ہیں اور یہاں پہ ری ڈپلائیمنٹ جو ہے کیا گیا ہے جس کو ہم شیہ نہیں زالت کر سکتے جو انفرمیشن ہے ڈپلائیمنٹ کی لیکن یہ ساف کر دیا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ پروگریس میں ہے آپریشن ایز ویری مچ آن اور یہاں پہ اس وقت ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو چکی ہے کیونکہ اندیشہ یہی ہے کہ وہ اسی جنگل میں کہیں چھپے ہوئے ہیں یہاں پہ موسم دیکھیں آپ یہاں پہ گھنا جو دھوند ہے وہ چھا گئی ہے اور ایسے میں یہ آپریشن کو آگے لے جانا کافی مشکل جو ہے وہ سامنے پیش آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے جو یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے جوان ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں علاقے کو اپنے محاصل میں لیا ہوا ہے کارڈن سکت کیا ہوا ہے اور امید یہی ہے کہ انہوں آنتروادیوں کو یہاں سے نکلنے نہیں دینا ہے جیسے ہی جو انہوں نے مومنٹ دیکھا سیکیورٹی فورسز کا اور تابرتوڑ جو ہے گولیوں سے لائی گرنیٹ فرینک کا اور زیادہ زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی لگن کرمت یہ تھی کہ دو جوان ہنگن کی گائل ہوئے ہیں لیکن زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے